جبری گمشودہ لوگوں کا تعلق کبھی لاہور سے نکلتا ہے کبھی گجرہ مالا سے نکلتا ہے اور کبھی گجرات سے نکلتا ہے پھر یہ جبری گمشودہ کی کا سلسلہ کراچی تک پہنچا اور آج کشمیر کے اندر اس فریت نے اپنے پر پھیلائے ہوئے کشمیر کے اندر اس وقت سو سے زیادہ لوگ جبری طور پر گمشودہ ہیں جس میں سے صرف چند جو کیسیز ہیں وہ ریجسٹرڈ ہوئے سامنے آئے اور میرے واقعے کے بعد اور زرنوش نصیم کے واقعے کے بعد یہ لوگوں نے کم از کم بولنا شروع کیا لوگوں نے سامنے آنا شروع کیا سینٹر مستقی احمد صاحب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ وہ ریاست کر رہی ہے کہ جو ساری دنیا میں اپنے آپ کو کشمیریوں کے مقدمے کا وکیل کہتی ہے جو ساری دنیا میں اپنا تعارف کشمیریوں کے پشتبان کا کرواتی ہے یہ وہ ریاست کرواتی ہے کہ جو ساری دنیا میں بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین فوج اور انڈین حکومت کی اٹروسٹیز کے خلاف بات کرتی ہے اور انہیں شرم نہیں آتی کہ انہوں نے آج سارے پاکستان سارے مقبوضہ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر کو بھی مقبوضہ کشمیر بنا کر چھوڑ دیا ہے آج جبری گمشدگی کی آوازیں زلہ باگ سے بھی آتی ہیں زلہ راولہ کوٹ سے بھی آتی ہیں مزفر آباد سے بھی آتی ہیں ہٹیا نیلم سے بھی آ رہی ہیں یعنی کہ ان لوگوں نے پچھلے پچھلے سیونٹی سکس یئرز میں اور کچھ کیا ہو ہو یا نہ ہو لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے کم از کم اتنا کارنامہ ضرور انجام دیا ہے کہ ساری قوم کو جبری گمشدگیوں کے معاملے پر اکٹھا کر دیا ہے یعنی یہ واید کارنامہ اس ریاست کا یہ واید کارنامہ اس اشرافیہ کا کہ اب جبری گمشدگی جو ہے وہ سارے پاکستان کا معاملہ ہے وہ بلوچوں کا بھی مسئلہ ہے کشمیریوں کا بھی ہے پنجابیوں کا بھی ہے سرائکیوں کا بھی ہے اردو سپیکنگز کا بھی ہے پختونوں کا بھی ہے سارا ملک انہوں نے اس جبر میں جگڑ کے رکھا ہے تو میں خاص طور پر اس بدماش ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کشمیر کے اندر اپنا مقدمہ کمزور نہ کریں یہ سامنے کشمیر کے جتنے مغوی لوگ ہیں جبری مغوی لوگ ہیں یہ ان کی تصویریں ہیں فراز حسین شاہ راجہ مدسر گلفراہ صدیق سید وسیم احمد حمدانی ساکیب حمدانی آقیب آباسی بلال نزید یہ تمام لوگ آزاد کشمیر سے غائب ہیں سو کارڈ آزاد کشمیر سے غائب ہیں ہم صرف آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کم از کم اتنی شرم ضرور کریں کہ آپ کل جب یونائٹیڈ نیشنز کے اندر کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے جائیں تو کوئی آپ سے یہ سوال نہ کرے کہ پہلے اپنے جبری گمشودہ کشمیریوں کو تو بازیاب کرو